موسیقی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائے ان کا نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے اور اس کے ساتھ میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام احباب تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اور وقتاً فوقتاً ان تک ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں موزن ناظرین ہمارے بہت سے ایسے کلائنٹ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی اسلامباد کے نزدیک ہمیں کوئی ایسی سوسائٹی بتائیں جس میں ریزیڈینشل پلوٹ بھی ہوں کمرشل بھی ہوں فارم ہاؤسز بھی ہوں جس میں ہم انویسمنٹ کر سکیں اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں اسلامباد کے نزدیک ترین اس وقت کوئی بھی ایسی سپیس نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ سپیس بچی ہے جس میں کوئی سوسائٹی بن سکتی ہے اس وقت اسلامباد ٹوٹلی پیک ہو چکا ہے اگر اس کے موٹر پہ پہ ہم ڈسٹنس دیکھتے ہیں تو چکری روڈ پہ آپ کی سوسائٹی ہیں اس سوسائٹی ہیں آپ کا یونیورسٹی ٹاؤن ہے آپ کا زمر ویلی ہے ممتاز سٹی ٹاپ سٹی گرین گارڈن ہے آپ کا سلور سٹی ہے آپ کا گوف سٹی ہے آپ کا فیسل ٹاؤن فیز ٹو آ جاتا ہے اس کے ساتھ کیپیٹل سمارٹ سٹی اور میگا پروجیکٹ بلیو ویڈ سٹی آ جاتا ہے اس کے اگر رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کا کینگڈم ویلی ہے تو اس طرح چکری روڈ تک آپ کے پروجیکٹی پروجیکٹ بن رہے ہیں اگر ہم جاتے ہیں جی موٹر وی چوک جو آپ کا زیرو پائنٹ بھی گنا جاتا ہے ابھی کا لیٹیسٹ جو زیرو پائنٹ ہے اس سے اگر ہم ٹیکسلا کی جانب جاتے ہیں تو ٹیکسلا کی جانب آپ کا آ جاتا ہے جی پندرہ آ جاتا ہے جی سولہ آ جاتا ہے ایف پندرہ ایف سولہ آ جاتا ہے ڈی سترہ کیپنٹ کی سوائٹی آ جاتی ہے بی سیونٹین آ جاتا ہے اس کے بعد جی فیصل ہل آ جاتا ہے اگر ہم ترنول جو پھاٹک ہے اس سے اگر فتی جنگ روڈ پہ جاتے وہاں پہ بھی آپ کو ایف سیونٹین آتا ہے فیصل ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے تو یہ نزدیک ترین اگر ہم اس کا ڈسٹنٹ تیس سے پینتیس کلومیٹر بھی دیکھتے ہیں تو وہ سارا ٹوٹلی پیک ہو چکا ہے تو ابھی بہت سے کلائٹ ہے وہ کہتے ہیں سوسائٹی بتائیں جس جو ڈسٹنس کم ہو اور آج جو ہم سوسائٹی آپ کو بتانا جا رہے ہیں جو ایک نیا پروجیکٹ ہے سوسائٹی پروجیکٹ کا نام جو ہے وہ لیک شور ریزیڈنشیا ہے اگر ہم اس کی لوکیشن اگر آپ کو اب بتائیں کہ یہ جی خان پر ڈیم کے بالکل سامنے ہے خان پر ڈیم کے ساتھ ہے مارگلہ کی پہاڑی پہ ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نزدیک تو نہ ہوا یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ دور ہوگا جو چکری روڈ پر پروجیکٹ ہے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم چکری روڈ پر کوئی پروجیکٹ ہے یا ٹیکسلا کی جانب جو پروجیکٹ ہے یا فتہ جنگ روڈ پر جو پروجیکٹ ہے ان میں ہم انویسمنٹ کر لیں ہم خان پر ڈیم کیوں جائیں اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ایک نیوز دیکھی ہوگی جس میں افتتا کیا ہے شباز شریف صاحب نے جو ہمارے وزیراعظم ہے انہوں نے افتتا کیا مارگلہ جو روڈ بن رہا ہے اور جو بن چکا ہے مارگلہ روڈ جو ہے یہ بسیکلی سنگجانی ٹول پلازر سے پہلے آپ کا لنک کرتا ہے اور یہ روڈ سیدھا جاتا ہے بھارا کو بھارا کو جانے تک یہ جتنی بھی آپ کی ہیوی ٹریفک ہے جنہوں نے بھارا کو جانا یہ ادھر جا سکتے ہیں یا جنہوں نے اسلامباد جانا یہ اسلامباد کا راستہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے جو مارگلہ روڈ ہے اس کے سراؤنڈنگ میں تین چار سیڈی سیکٹر بھی آتے ہیں جن کی ابھی ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی لیکن ان کی ریٹ جو ہے اس روڈ کے بننے سے بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ میں لیک شور ریزیڈنشیا کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو میں ادھر ادھر گمارہ ہوں آپ کو روڈ بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو مارگلہ روڈ بنا ہے اس کے ساتھ ہی ایک روڈ اور بن رہا ہے جو ڈویلمنٹ ہو رہی ہے روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کا نام ہے الیکزنڈر روڈ یہ جو روڈ ہے یہ ڈی بارہ سے لے کے آپ کا سیدھا خان پور ڈیم جائے گا اب یہ جو روڈ ہے ڈی بارہ مارگلہ روڈ سے آپ کا ہارلی بارہ کلومیٹر ہے اگر آپ اوپر سے جاتے ہیں جیٹی روڈ سے جاتے ہیں ٹیکسلا بائی پاس سے ہریپورڈ روڈ پہ آتے ہیں خان پور ڈیم جاتے ہیں تو وہ آپ کا چکری روڈ سے بھی زیادہ ڈسٹنس بنتا ہے لیکن اگر آپ وایا مارگلہ روڈ الیکزینڈر روڈ پہ جاتے ہیں تو یہ اسلامباد سے ہارلی آپ کا ایف ٹین ڈی بارہ ایف الیون یہ ہارلی آپ کا بارہ کلومیٹر بنتا ہے اگر ہم یہ بھی یہ سارا جو سفر ہے یہ سارا جو روڈ ہے یہ آپ کا مارگلہ ہیلز پہ ہے مارگلہ ہیلز کی بڑی آفادیت ہے مارگلہ ہیلز آپ کا پورے اسلامباد کے ایک طرف ہے اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے اس کا ویو بڑا زبردست ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ڈرون کیمرے سے بنائی گی یہ ویڈیو کوئی 3D نہیں ہے تو یہ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لیکشور کی جو لوکیشن ہے وہ بڑی زبردست آرہی ہے اب لیکشور میں ہے کیا لیکشور میں کوئی پانچ مرلہ نہیں ہے کوئی ریزیڈنشل نہیں ہے اس میں سارے فارم آسز ہیں کیونکہ یہ اس کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ یہاں پہ دو کنال چار کنال یا آٹھ کنال یا دس کنال کا فارم اس لے کے بندہ جو ہے وہ آپ کا مرگلہ ہیلز کے ویو لے سکے آپ کا خان پور ڈیم آپ کے سامنے ہے بہت خوبصورت لوکیشن پہ یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اب بات آتی ہے کہ اس کے پاس لینڈ کتنی ہے بہت سی سوسائٹیز ہمیں کہتی ہیں ہم نے سو کنال لے لیے ابھی ہم نے پروجیکٹ شروع کر دیا آگے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے پاس جو ابھی لینڈ ہے جو لیک شور ریزیڈنشیا کے نام پہ ٹرانسفر ہے وہ آپ کی بارہ سو سے لے کر دو ہزار کنال اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آپ کا دس سے پندرہ ہزار کنال پہ محیط ہے اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کی ساری الیٹس کلارس رہ رہی ہیں آپ کے سامنے اور بہت سے ہوتلز وغیرہ ہیں ازاد چائے والا اسی روڈ الیکزنڈر روڈ پہ آتا ہے اور بھی بہت سے برینڈ آ رہے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آپ کو ویڈیوز میں دیکھتے رہیں گے اب بات آتی ہے کہ اس کے ریٹ کیا ہے اگر ہم ریٹ دیکھیں ڈی بارہ میں آپ کا جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے وہ آپ کا ڈھائی سے تین کروڑ کا ہے ایک کنال کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو بارہ سے سولہ کروڑ کا ملتا ہے اسی طرح جو ابھی نیوز جو سیکٹر بن رہے ہیں سی پندرہ ہے سی چودہ ہے سی سولہ ہے اس میں بھی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کا کنال کا پلوٹ جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ تین سے ساڑھے چار کروڑ کے درمیان ہے لیکن لیک شور جو ہے یہ ہرلی آپ کا بارہ کلومیٹر دور ہے ان سیکٹر سے اسلامباد کے بیچ میں بھی کہہ سکتے ہیں خانپور ڈیم کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے میپ پہ بھی جا سکتے ہیں کہ ڈی بارہ سے آپ کا لیک شور ریزیڈنشیا کتنے ڈسٹنس پہ ہے یا ڈی بارہ یا جو سی پندرہ یا سی چودہ یا سی سولہ ہے اس کا ڈسٹنس کتنا بنتا ہے آپ کا خانپور ڈیم یہ خانپور ڈیم کے بلکل اوپر آتا ہے اس کا ویو بڑا زبدہ سے اب آ جاتی ہے بات ریٹ کی اس میں ریٹ کیا رکھے گیا دو کنال کا جو فارم اوسائے صرف ستر لاکھ روپے کا رکھا گیا اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے بارہ شریعہ پانچ پرسنٹ یعنی کہ آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے رکھی گئی ہے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار ہی آپ کی کنفرمیشن رکھی گئی ہے تھلٹی منتلی اس کی انسٹالمنٹ ہے جو پچھتر ہزار آٹھ سو تینتیس روپے ہیں اور جو سکس آر چھٹی کسٹ ہوگی وہ آپ کا تین لاکھ ہناسی زار ایک سو سٹھ سٹھ ہزار روپے ہوگا اور اس میں جو جب اس کی بیلٹنگ ہو جائے گی پلوٹ نمبر لگ جائے گا اس وقت آپ نے سات لاکھ روپے دینا ہے تو یہ دھائی سال کا پلان ہے دھائی سال میں آپ کو یہ ٹوٹلی کمپلیٹ کر کے دیں گے اب اس میں کیا کیا بان رہا ہے اس میں جو چار کنال کا ہے وہ ایک کروڑ پینتیس کا ہے اب شیڈول دیکھ رہے ہیں اس میں یہ آپ کی ڈاؤن پیمٹ سولہ لاکھ ستاسی زار پانچ سو روپے اسی طرح جو آٹھ کنال کا ہے یہ آپ کا دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کا ہے اکتیس لاکھ پچیس ہزار روپے آپ نے ڈاؤن پیمٹ دینی ہے تو یہ آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا یہ پری لانچنگ پرائس ہے ابھی جو ریٹ انکریز ہوگا اس میں صرف اور صرف آپ کے سو سے ڈیڑھ سو فارم موجود ہیں جس پہ یہ پری لانچنگ پر دے گے اور اس کے بعد اس کا جو ستر لاکھ والا ریٹ ہے یہ اسی لاکھ پر چلا جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ اس میں بن کیا رہا ہے کیا سہولتیں کیا دیں گے یہ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ انسٹالمنٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اسی طرح آپ کہتے ہیں ہم نے قبضے والا لینا ہے جہاں بھی آپ اپنا فارم اوسو بنا سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ لے سکتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ کریں اور اپنا اس میں فارم اوسو بنا لیں اس میں جی ایڈوکیشن سسٹم بھی لارہے ہیں اس میں آپ کی مارکی ہے کوئی ایونڈ ہوتا ہے مارکی بھی بنا رہے ہیں اس کے میں ہاسپیٹل بھی بنا رہے ہیں کلب ہاؤس ہے کانفرنس روم ہے اس کے بعد انڈور سپورٹس ارینہ ہے اس میں ہائیکنگ ٹریل آئیں گے کیونکہ مارگلہ کا ویو ہے مارگلہ کی پاڑی ہے آپ کا جو جتنے بھی ٹریل ہیں ٹریل فائیو ہے ٹریل تھری ہے یہ لوگ بڑے جاتے ہیں اسلامباد یہ ہائیکنگ کے لیے تو ہائیکنگ ٹریک بھی ادھر ہوگا آٹومیٹکلی بنا ہوگا قدرتی بنا ہوگا ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی قدرتی ہے کہ اس کی آئیکنگ ٹریل بنے ہوگے جم بھی ہوگا ریسورٹس بھی ہوگے اس کے بعد ہارس رائیڈنگ کلاب ہوگا منی گالف کورس ہوگا ہیلی پیڈ بھی ہوگا سکائی واک بھی ہوگا سکائی ڈائیونگ ہوگا یہ ساری چیزیں ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سکائی ڈائیونگ ہوگیا آپ کی بوٹنگ ہوگئی یہ بنانے کے لیے پانی کی اویلیبیلٹی چاہیے لیکن آپ کی جو اویلیبیلٹی ہے آپ کے سامنے خانپور ڈائم ہے آپ کا ویو بھی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ ادھر اویل کر سکتے ہیں اس کے بعد جی زو بھی آگیا وارٹر پارک آگیا آرچری ہے بوٹ ڈائن ان ہے یعنی کہ آپ بوٹ میں کھانا شانا بھی کھا سکتے ہیں ایسی بھی فسیلٹی دیں گے بوٹنگ بھی ہوگی سینیپیکس بھی ہوگا اس کے بعد جی فلوٹنگ ریزارٹ ہوگا شوٹنگ رینج ہوگا اس کے بعد جی آپ کا پیرا سیلنگ ہوگا زیپ لائننگ ہوگا کلائف جمپنگ ہوگا جیٹ سکائلنگ ہوگا ویک ٹیوبنگ ہوگا سکیوبر ڈائونگ ہوگا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ادھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو مٹیریل چاہیے ہوتا آپ کا ہل ہے آپ ادھر ساری چیزیں ٹریل بھی بنا سکتے ہیں آپ اور بھی جو اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سارا ہل پہ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی ہے خان پر ڈائم ہے آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں آپ ادھر اویل کر سکتے ہیں تو معزوز ناظرین اگر دیکھا جائے اسلامباد کے نزدیک ترین اور ایک مارگلا ویو جس میں یہ ایک پروجیکٹ بان رہا ہے تو سب سے اچھا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کا دو کنال کا فارمہ حصہ ہے چار کنال کا فارمہ حصہ ہے آٹھ کنال کا فارمہ حصہ ہے تو انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سی اور انفارمیشن ہے جو انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں دیتے رہیں گے اگر اس کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہے کسی بوکنگ کا پراسس ہو گیا یا اور بھی جو بھی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میرا نیچے نمبر دیا ہوگا ہے اس پر رابطہ کریں ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو دیں گے جاتے ہوگے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنایا انہوں کو نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ